بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج پانچ جون بروزبد ہم بات کریں گے دو ایمشوس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو بلے کے نشان سے متعلق فیصلہ تھا اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا یہ معاملہ لاہورہی کورٹ میں کل کھلا ہے اور فل بینچ لارجر بینچ بنانے کا جو حکم دیا گیا تھا اس کا تحریری حکم نامہ سامنے آ گیا ہے ساتھی الیکشن ترمیمی آرڈینن سے متعلق تو تحریری فیصلہ لاہورہی کورٹ کا سامنے آئے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور آج الیکشن ٹرائبنل میں این اے فورٹی سیون اور فورٹی ایٹ کے حوالے سے جو اہم پیشرف سامنے آئی ہے جسٹس تارک محمود جانگیری صاحب کا جو ٹرائبنل ہے اور دوسری طرف جو الیکشن کمیشن نے سارے معاملے کو دیکھا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا چالیس سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری کر دی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور اس میں اکثریت ہے حکومتی اتحاد سے جوڑی جماعتیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں بلے کے نشان سے متعلق لاہورہی کورٹ میں کل سمات ہوئی تھی جسٹس عابد عزیز شیخ صاحب نے سمات کی تھی عزیر بھنڈاری صاحب اور سمیر خوصہ صاحب دونوں سینئر ایڈوکیٹ ہیں وہ پیش ہوئے تھے اور معزز عدالت کا یہ سوال تھا کہ دائرہ اختیار کیسے بنتا ہے اب دائرہ اختیار سے متعلق یہ بات کی جا رہی تھی کہ چونکہ یہ آپ کا جو مرکزی سیکسٹریٹ ہے وہ اسلامباد میں ہے آپ کی جو انتخاب ہوا اور جو آپ کو نوٹس جس اڈریس پر بھیجا گیا وہ اسلامباد ہے تو آپ لاہورہی کورٹ میں کیسے درخواست دائر کر سکتے ہیں نئے انٹرہ پارٹی الیکشن سے متعلق جو الیکشن کمیشن نے معاملے کے اوپر اترازات اٹھائے ہوئے ہیں اور اس معاملے کو چیلنج کیا ہوا ہے اس بابت یہ کیس تھا پاکستان دائرک انصاف کے وکلا کا کہنا تھا کہ جناب یہ جماعت پورے پاکستان کی جماعت ہے اور ہر صوبے اور ہر شہر میں اس کا امپیکٹ ہوتا ہے انٹرہ پارٹی الیکشنز کا پھر ہر صوبے ہر شہر میں یہ انتخابات ہوئے ہیں آن لائن انتخابات تھے اس وجہ سے یہ لاہورہی کورٹ میں بات جو درخواست ہے یہ سنی جا سکتی ہے فیصلہ عدالت نے اب جاری کیا ہے فل بینچ بنانے کا فیصلہ جاری کیا ہے عدالت درخواستوں کو فل بینچ میں لگانے کی ہدایت کرتی ہے عدالت درخواستوں کو جیف جسٹس کو بھیجواتی ہے مناسب تھا کہ پہلے سے زیر التوا فل بینچ درخواستوں کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ کرے یہی فل بینچ درخواستوں کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ کرے فیصلے میں کہا گیا کہ درخواست گزاروں کے وقلہ کی استعداد کی روشنی میں درخواستوں کو اگلے ہفتے فل بینچ میں لگانے کی ہدایت کی گئی ہے جسٹس عابد عزی شیخ نے پی ٹی آئی کے سیکٹری عمر عیوب چیئرمن بریسٹر گوھر خان کی جانب سے درخواست پر سماعت کا دو صفات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا اس میں درخواست گزاروں کا موقف لکھا کہ درخواستوں میں الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کو فریق بنایا گیا درخواست گزاروں نے موقف اپنایا کہ آئین کیارٹیکل سترہ دو کے حدیت الیکشن کمیشن سیاسی جماعت کی انٹرپارٹی الیکشن کراتی ہے الیکشن ایکٹ میں کی گئی جو سیکشن دو سو ایک ہے اور سیکشن نائنٹی فور ہے سمیت متعدد دفعات جو الیکشن ایکٹ میں کی گئی جو یہ دو دفعات ہیں سیکشن دو سو ایک سیکشن نائنٹی فور سمیت متعدد دفعات آئین پاکستان سے متصادے میں پی ٹی آئی کے اندخابی نشان نہ ہونے کی بنا پر الیکشن نہیں کرانے دیے جا رہے درخواست میں استدا کی گئے کہ عدالت الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیا گیا نوٹس کل ادم قرار دے عدالت پی ٹی آئی کو بلے کا نشان الارڈ کرنے کا حکم دے عدالت انٹر پارٹی الیکشن کرانے سے متعلق اور پارٹی نشان واپس لینے سے متعلق جو سیکشن دو سو پندرہ ہے سیکشن دو سو نو ہے دو سو آٹھ ہے ان تمام کو کل ادم قرار دے تو جسٹس عابد عزی شیخ صاحب نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ اس میں اہم نقاط اٹھایا گئے ہیں اور اس میں دیر اختیار کا بھی معاملہ ہے پہلے سے جو پچھلے انٹر پارٹی اندخابات اور بلے کے نشان سے متعلق الیکشن کمیشن کی فیصلے تھے اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ان درخواستوں کو جب وہ درخواستیں لارجر بینچ میں گئی تھی تو ان کو سماعت کے قابل سماعت قرار دیتے ہوئے سماعت کے لئے منظور کر لیا گیا تھا جب وہ سماعت کے لئے منظور ہو گئی تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی اب یہ درخواستیں بھی وہیں بھیجوا دی گئی ہیں اور اس میں اہم یہ ہے کہ جسٹس عابد عزی شیخ صاحب نے اس کیس کو اگلے ہفتے مقرر کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے ریجسٹار آفیس کو ہدایت کیا کہ ان کو اگلے ہفتے مقرر کریں تاکہ ان درخواستوں کے اوپر فیصلہ آ سکے دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ ہماری جو معزز جسٹس عابد جسٹس شاید کریم صاحب کا فیصلہ ہے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ یہ درخواست دائر کی گئی تھی ریٹ پیڈیشن نمبر تھی پینتیس اکس سو بائس بٹہ دوہزار چوبیس آزر صدیق ایڈوکیٹ صاحب اس میں پیش ہوئے منیر احمد اس میں درخواست گزار تھے اور منیر احمد ورسس فیڈریشن آف پاکستان کہ جسٹس شاید کریم صاحب نے کہا کہ انہوں نے چیلنج کیا ہے الیکشن ترمیمی آرڈیننس کو اور اس بابت پہلے ہی ایک پیٹیشن جسٹس شمس محمود مرزا کے پاس پینڈنگ ہے کہ بہتر ہوگا کہ یہ جو درخواست ہے الیکشن ترمیمی آرڈیننس کے خلاف یہ بھی وہی بینچ سنیں لیکن لرنڈ کانسل فاردی پیٹیشنر یعنی ازر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ شمس محمود مرزا صاحب بینچ ہے انہوں نے بلاک کا رکھا ہے کہ ازر صدیق ان کے سامنے پیش نہ ہو بیفور دی سیٹ بینچ جسٹس شاید کریم صاحب نے کہا کہ چونکہ میں ایک ججمنٹ پاس کر چکا ہوں الیکشن ٹرائبونل کے حوالے سے اس وجہ سے میرا یہ کیس سننا درست نہیں ہے مناسب نہیں لگتا کہ میں خود ان کیسے کو سنوں تو اس وجہ سے یہ معاملہ میں چیف جسٹس کو بجوا دیتا ہوں کہ میری ججمنٹ کے نتیجے میں کوئی آرڈیننس اگر سامنے آیا ہے تو یہ میرے لئے بہتر نہیں ہے کہ میں دیکھوں کہ کیا وہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے یہ بات جسٹس شاید کریم صاحب اپنے فیصلے میں لکھ رہے ہیں کہ میرے ججمنٹ کے نتیجے میں آرڈیننس آیا ہے یہ لکھنا ہی ان کا کافی ہے کہ یہ چیف جسٹس صاحب کو یہ فائل بجوائے جاتی ہے نہایت اہم معاملہ ہے یا تو چیف جسٹس صاحب خود اس معاملے کے اوپر لارجر بینچ بنا دیں یا وہ کسی اور بینچ کو اس درخواست کو بھیجنے لرنڈ کانسل فاردی پیٹیشنر تو ساتھ ہی چونکہ جو درخواست گزارت ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ ایک ارجنٹ معاملہ ہے تو یہ جو ریکویسٹ ہے یہ بھی چیف جسٹس صاحب کو ہی بجوائی جاتی ہے کہ یہ ارجنٹ نیچر کا معاملہ اس کے اوپر جلد کسی اور بینچ کو بھیجنا ہے یا کسی اور موزز جج کو بھیجنا ہے یہ اس کو جلد از جلد تاکہ یہ معاملہ ڈیسائیڈ ہو سکے وہیں پہ آج بڑی پیشرف سامنے آئی ہے انتخابی اخراجات کی تفصیل جمع نہ کروانے پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چالیس سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے عام انتخابات میں انتخابی مہم کے اخراجات کی تفصیلات جمع نہ کروانے کا نوٹس لیا ہے الیکشن کمیشن نے انتخابی مہم کے اخراجات کی تفصیل جمع کروانے پر چالیس سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری کیے تھا اور ان کے رہنماؤں کو آج طلب کیا گیا الیکشن کمیشن میں طلب کی گئی پارٹیوں میں بی این پی کے صدر اختر مینگل پی ٹی ای نظریاتی کے اختر اقبال ڈار پاکستان جسٹس اور ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر اور سابق چیف جسٹس افتخار چودری شامل ہیں اے این پی کے صفدر اسمند یارولی عوامی راج پارٹی کے جمشید دستی کافلی کے چودری شجاعت ایم ڈبلی ایم کے راجہ ناصر عباس کو بھی طلب کیا گیا تھا اب اس میں آپ جانتے ہیں کہ جب بھی آپ انتخابات کرواتے ہیں تو انتخابات کے بعد آپ نے اپنی کل جمع خرچ بتانی ہوتی ہے الیکشن کمیشن کو کہ آپ نے کتنے اخراجات کیے ہیں کتنی آپ نے پیسہ لگایا ہے انتخابی اخراجات سے مطلق مکمل تفصیلات فرام کرنی ہوتی ہیں اب اس میں ایک ٹائم فریم ہے کہ اس ٹائم فریم کے اندر آپ نے وہ تمام چیزیں دینی ہوتی ہیں گیا ہے کہ اس ٹائم فریم کے مطابق چیزوں کو لے کے نہیں چلتے تو جس کی وجہ سے پھر مسائل بنتے ہیں اور پھر نوٹس جاری ہوتے ہیں اور پھر کاروائی ہوتی ہے تو اب الیکشن کمیشن پاکستان دیکھیں اس معاملے کو آگے کس طرف لے کے جاتا ہے اب اس میں کافلی جیسی جماعتیں بھی ہیں اور این پی جیسی جماعتیں بھی ہیں جو حکومتی اتحاد کا حصہ بھی ہیں حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں سمیت یہ کاروائی کی گئی ہے چالیس جماعتوں کو نوٹس جاری کیا گیا ہے اب جانتے ہیں انہیں سنتالیس اور اٹھالیس پر آج سمات ہونی تھی الیکشن ٹائبونل اسلامبادہائی کورٹ میں جسٹس تارک محمود جہنگیری صاحب کی عدالت میں تارک محمود جہنگیری صاحب کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اس ہفتے اویلیبل نہیں ہیں وہ ایک کانفرنس میں تین ججز اسلامبادہائی کورٹ کے تشریف لے گئے ہیں اور وہ موجود نہیں ہیں دوسری جانب میں نے آپ کو بتایا کہ الیکشن کمیشن میں نو لیگ کے امیدواروں نے درخواستیں دائر کی ان کی درخواستوں پر یہ پیش طرف سامنے آئی کہ دو صفحات کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا کہ الیکشن ٹائبونل اپنا ریکارڈ جمع کروائے الیکشن ٹائبونل الیکشن کمیشن میں ریکارڈ پیش کرے تینوں کیسز کی سماعت کا اور اس میں یہی کہا گیا کہ یہ درخواستیں ناقابل سماعت تھیں یہ درخواستیں جو وقت دیا گیا تھا اس کے بعد دائر کی گئی ہیں اس وجہ سے ان درخواستوں کو پہلے قانونی نقاط کو تیہ کرنا چاہیے تھا قانونی نقاط کو تیہ کرنے کیے بغیر جو فیکچول کانٹروورسی ہے دیریکٹ اس کے اوپر آ گیا اور یہ بات بڑی کلیر ہے کہ فارم فورٹی فائی فورٹی سیون الیکشن کمیشن ہو یا نون لیگ کے امیدوار ہوں ان کو پتہ ہے جب بیان ہلفی کے ساتھ مانگ لیا گیا کہ اگر آپ کا بیان ہلفی جھوٹا ہوگا اور آج تک کے لیے آخری موقع دیا گیا تھا نون لیگ کی امیدواروں کو کہ آپ فارم فورٹی فائی جمع کروائیں اب الیکشن ٹائبونل موجود نہیں تھا اس کے باوجود الیکشن ٹائبونل کی ہدایات پر عدالت نے اس کو غیر معینہ مدت کے لیے نہیں ملتوی کیا بلکہ آج چونکہ چار ججز گلگت بلتستان گئے ہیں اور این اے فورٹی سائن اسلام آباد میں مبینہ دہاندلی سے متعلق الیکشن اپیل پر اب سماعت بارہ جون کے لیے مقرر کر دیا لمبی تاریخ نہیں دی وہ یہ ایک ہفتے والی بارہ جون کے لیے جبکہ اٹھالی این اے اٹھالی سے متعلق الیکشن اپیل پر سماعت تیرہ جون کو ہوگی دونوں اپیلوں کی نئی کاؤز لسٹ بھی جاری کر دی گئی ہے الیکشن ٹائبونل کی جانب سے چونکہ کل یہ کہا جا رہا تھا کہ معزز جد صاحب نہیں ہے تو ابھی تو یہ کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوگا اور ابھی یہ معاملہ عید کے بعد چلا جائے گا لیکن الیکشن ٹائبونل میں معزز عدالت نے ساتھ ہی کاؤز لسٹ جاری کر دی نئی کاؤز لسٹ جاری کر دی اور سماعت کے لیے بارہ اور تیرہ کے لیے مقرر کر دیا این اے فورٹی سیون اور این اے فورٹی ایٹ کو اسے قبل این اے فورٹی سیون سے متعلق الیکشن اپیل آ جبکہ این اے فورٹی ایٹ کی جو اپیل ہے وہ کل چھ جون کو سماعت کے لیے مقرر تھی پی ٹائی کے لیے بخاری نے این اے فورٹی ایٹ جبکہ شعب شہین نے این اے فورٹی سیون سے ان کو چیلنج کیا تھا اور عدالت نے حکمات دیئے تھے ریٹرنگ افسر کو کہا تھا کہ آپ نہیں پیش ہوں گے آپ کو جیل بھیجیں گے نون لیگی امیدواروں سے کہا تھا کہ آپ اپنا جواب اور فارم فورٹی فائیو اوریجنل نہیں جمع کروائیں گے تو آپ کی جو میمبرشپ ہے اس کو موطل کر دیں گے اسی خوف اور ڈر کی وجہ سے وہ پہنچے الیکشن کمیشن میں اب الیکشن کمیشن نے ریکارڈ بھی طلب کیا ہوا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ریجسٹار اسلامباد ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کے حکم پر پورا ٹرائیبونل کا ریکارڈ بھیجتا ہے یا نہیں بھیجتا ہے دوسری اہم بات پاکستان دہریکن صاحب کی جانب سے آج درخواستیں تیار کر لی گئی ہیں آج ہی وہ درخواستیں دائر ہوتی ہیں اور وہ کل کے لیے سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہیں بینچ بہت اہم ہوگا کس بینچ میں وہ درخواستیں سماعت کے لیے جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد عدالتیں کیا کرتی ہیں الٹی میڈ عدالتیں کل بھی اہم تھیں عدالتیں آج بھی اہم ہیں اور عدالتوں نے ہی ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے پاکستان دہریکن صاحب بھی اور مصطفیٰ نواز خوکر اور باقی لوگ بھی عدالتوں میں جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے اس کنڈکٹ پر ہر صورت وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ٹرائبونل ہے یہ معاملہ لٹک جائے اور کسی صورت بھی یہ جو چونکہ اگر تین حلقے کھل گئے عمران خان چار حلقوں کی بات کرتے تھے تین حلقے کھل گئے تو ان کے پلے ککھ نہیں بچنا اور پورا کا پورا جو کھیل ہے وہ بے نکاب ہو جائے گا اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد